اب ان تمام باتوں کو جب ہم ذہن میں رکھتے ہیں اور قرآن حکیم کو دیکھتے ہیں تو یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ اپنی جناب سے نہیں کر رہا قرآن بھی ہماری اسی طرح رہنمائی کر رہا ہے اور جو آیتِ قریمہ سورة البفرہ کی 188 میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اس آیتِ قریمہ کے اندر بھی اللہ رب العزت رمضان شریف کی پوری عبادت کے نچور اور خلاصے کو بیان کر رہی ہے آپ دیکھو علماء کے اندر اور مفسرین کے اندر ایک بڑا بھی خاص طبقہ ہے جن کو بہت اکابر علماء کے اندر گردانا جاتا ہے اور وہ طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ قرآن کی ہر آیت اپنی گزشتہ اور آئندہ آنے والی آیت کے ساتھ ایک خاص رب کو قائم رکھتی ہے ایسا نہیں کہ قرآن کی ایک آیت کوئی اور بات کر رہی ہے دوسری کوئی اور کر رہی ہے تیسری کوئی اور کر رہی ہے بظاہر معنیوں کے اندر تفاوت ہوتا ہے جیسے ہم سورہ فاتحہ کو اگر دیکھیں تو ابتدائی تین آیات جہاں ایک طرف اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر کر رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالی کی عمیدی تو اس کے بعد فوراً مضمون بدل جاتا ہے ایہا کا نابدو و ایہا کا نستائین کا لیکن یہ ظاہراً مضمون بدلہ ہے حقیقتاً اس کا رب ابتدائی تین آیات کے ساتھ موجود ہے کہ اب تم پر لازم ہے کہ اس خدا سے مدد مانگو جو سارے عالمین کا پیدا کرنے والا اس کو پالنے والا یہاں تک کہ اسی تکمیل کے بعد روجہ قیامت تک کا مالک ہے اب ہر آیت ایک دوسر سے مربوط ہے رب میں ہے اب ادھر ہم دیکھتے ہیں تو سورة البقرہ میں آیت نمبر 183 سے لے کر 117 تک متواتل پانچ آیات کے اندر رمضان شریف کے روزوں کی فرضیت اور اس سے متعلقہ احکامات کا ذکر کیا گیا ہے بات شروع ہوئی کتیبہ آڑے کم اس سیام سے کہ روزے تم پر فرض ہو گئے پھر اس کا ذکر فرمائے گی کہ اس طرح صاحب کا امت اوپر تھے تاکہ تم متقی پر ازگار ہو جاؤ اس کے بعد بتائے گیے کہ یہ چند روز کی عبادات ہیں اس کے اندر تمہیں اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ کو یاد کرنا ہے اگر سفر میں ہو یا بیماری میں ہو اور تم سے روزہ چھوڑ جائے تو بعد میں اس کو مکمل کرنا ہے یہ سارے احکامات اس رکوع کے اندر بیان کیے گئے اور جب اس رکوع کی آخری آیت آئی تو اللہ اب کیا فرما رہا ہے